ایک بات اور بتائیے کہ یہ جو ہم ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں ایک نیا ینگ بگرڈ جس نے یہ بزنس کرنا ہو تو اسے کیا کیا باتوں کا دھیان لکھنا چاہیے کیا عام وقتی بھی ایکسپورٹ ایمپورٹ کا بزنس کر سکتا ہے اس میں دکت پریشانی کوئی نہیں ہے ایکسپورٹ وغیرہ کے کام میں تو پہلی چیز ہے یہ اپنے کو کیش کی زیادہ پر ایک پرابلم آئے گی اس کے لیے کیش ہے جیسے مانگو کہ میں کوئی میرا پرڈکٹ ہے میں اسے امریکہ میں اسٹریلیا میں بیجنا چاہتا ہوں وہاں کسٹمر ہے تو جیسے آپ کی کمپنی کا بھی کوئی پرڈکٹ ایکسپورٹ ہوتا تھا آگلے کنٹریز میں تو اس میں کیا گیا باتوں کا دھیان لکھنا چاہیے پہلے تو اس کا لیسنس بنوانا پہے گا ایکسپورٹ کا لیسنس بنوانا پہے گا یہ کہاں سے لیسنس بنتا ہے دلی بنے گا دلی بنے گا لیسنس پھر اس کے بعد ہی یہ میمبرشپ لینی پڑے گی پہلے تو چیمبر آف کمرس ہے ٹھیک ہے پی ایچ ڈی وہاں پہ اس کے میمبرشپ بنے گی میمبرشپ بنے گی ہے اور اس کے بغیر سٹارٹنگ پیپر کی نہیں ہو پائے گی کہیں بھی اس کی پیپر ہے آپ میمبرشپ بن جائیں گے تو آپ کو نمبر دے دیں گے وہ پھر وہ نمبر دیکھ کے جو پیپر ڈاکومنٹ ہوں گے اس کے اوپر آپ نمبر ڈالیں گے آپ کے بغیر پوچھے ہی وہ پیپر بغیرہ ٹیکشنگ بغیرہ کی فیس جو ہوگی وہ لے لے کریں نہیں یہ جو فیس لیتے ہیں پر پروڈکٹ کے ایکسپورٹ کی ہوتی ہے بار بار آرڈر جیسے میں آتا ہے مانے لوگ کسی پروڈکٹ نے ٹنز میں آیا تو ہر بار اس کی فیس دیں گی ہر بار جتنے کا آپ کے پاس آرڈر ہوگا اس کے مطابق وہ چارٹنگ کریں یہ جو فیس ہے ایکسپورٹ ڈوٹی ہوتی ہے ایکسپورٹ ڈوٹی پہلے ایڈوانس میں پے کرتے ہیں تو ہی ہمارا مال بہا جائے گا ٹھیک 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 اس کی انشورنس بغیرہ کرانا بہت چلوری ہے اپنا بھی آپ مال ایکسپورٹ کرو یہ انشورنس کہاں سے ہوگا یہاں سے ہو جائے گا راجپلہ سے کرو ٹھیک ہے کنی سے بھی انشورنس ہو جائے گا انشورنس ہوگا وہ اپنے پیپر بنا کے دیں گے بھی اتنے کا انکا مال ہے اتنی کی ہم نے انشورنس کی ہے اتنی ہم نے چارجنگ دی ہے پارٹی سے ایڈوانس لینے پڑتے ہیں پیسے جو پوڈاٹ ہم نے اس کا اوڑا دیا ہے وہ پارٹی تو آپ کو جب وہ پیمنٹ کرے گی وہ ہی اس کے ساتھ ہمیں انفرمیشن دینی پڑے گی ہم یہ پوڈاٹ آپ کو دے رہی ہیں اس کے بعد آپ کو وہاں چارجنگ پیپ کر دیں گے یہ مطلب کہ ہمیں اس کا ڈوکومنٹ جو شپکوز تو بھیجا مال اس کا ڈوکومنٹ اس کو پہلے بھیجنا پڑے گا اس کا موبائل پہ جا اس کو بھی اتنے کی مال آپ کا ڈاکومنٹ ہم تیار کر رہے ہیں اتنی پیمنٹ آپ کے پاس بنتی ہے آپ کے ریٹ کے حساب سے ہم نے پیمنٹ بنا دی ہے یہ پیمنٹ تیار ہونی چاہیے جب آپ کا شپکوز کروائیں گے وہیں پیمنٹ